اٹھ کے جائے گا اور بغیر تیس انہیں سو جائے گا وہ ایک سال تک ضرور بچتائے گا یہ بتائیے آپ اٹھ کے تو نہیں جائیں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنوں لوگ جائیں گے کوئی نہیں جائے گا تو ذرا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے بولیے سبحان اللہ سرکار قوسِ عظم کے نام پہ لہرہ کے بولیے یا رسول اللہ بہت دنوں پہلے جمل سلطان پوری نے کہا تھا کانٹوں میں جیسے پھول ہیں نکھت لیے ہوئے کانٹوں میں جیسے پھول ہیں نکھت لیے ہوئے یوں ہند میں ہوں طیبہ کی حسرت لیے ہوئے اور مسجد کے حوز میں بھی نہیں مچھلیوں کی غیر اشارہ سمجھئے مسجد کے حوز میں بھی نہیں مچھلیوں کی غیر بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے اور عشق مصطفیٰ سے جس کو تربیت نہیں ملتی عشق مصطفیٰ سے جس کو تربیت نہیں ملتی دربدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی اور ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنانِ آقا کا ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنانِ آقا کا ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی اور قاری عبدالسلام صاحب ورد آباد سے تمام علاقے کے علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے عشق بھول بنتے ہیں اور خوشی مہتی ہے ان کا نام لینے سے زندگی مہتی ہے موجزہ کوئی دیکھیں نکہتے پیمبر کا آج بھی مدینے کی ہر گلی مہتی ہے میں تو کہتا ہوں سفر برتا ہی جاتا ہے مسافت کم نہیں ہوتی مشقت ہار جاتی ہے ضرورت کم نہیں ہوتی دلوں میں پھر وہی رشتوں میں بیزاری کا موسم ہے محبت بانٹے رہی ہے محبت کم نہیں ہوتی شرافت پر کبھی خودداریوں کا بوجھ مت رکھنا کبھی اخلاص سے ملنے میں عظمت کم نہیں ہوتی سب کو نہیں مگر اکثر ایسے ہیں سیاسی لوگ جانے کونسی مٹھی کے ہوتے ہیں ہزاروں ہزاروں جرم کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی آئی آدھات مفتی گلفام رضا صاحب کے علاہ موجود ہیں رامپور کا اگر چاکو مشہور ہے تو رامپور کے چاکو سے زیادہ یہ خطی مشہور ہے لیکن ابھی مجھے کمیٹی کا حکم ہوا چند اشار کے لیے پلبولے باغی رسالت شاکار ترنم شناب محترم وسیم ادھر صاحب پہیڑ دی سے میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں گے اور آپ کو تصور ہی تصور میں مدینہ شریف لے جائیں گے آپ مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو اڑھا کے نعرہ لگائیں گے طلب کے بولئے نعرے تکبیر ایسا چذبہ تو کبھی کبھی ملتا ہے جو ابھی ابھی ملہا ہے بارش کو چیلنج کر دیا سردی کو چیلنج کر دیا ہوا کو چیلنج کر دیا اے ہوا توفان بارش تو ہمیں نہیں بھگا پائے گی ہم تو نبی کا نام لے کے پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں آئی اب نعرہ لگا کے بولئے نعرے تکبیر ایک قریب آدمی نے کہا تھا جو پردیس کمانے گیا تھا مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے وہ گھٹ ٹوٹا ہوا صحیح بہت گھر یاد آتا ہے تم لاکھوں کروڑوں ہو کر بھی ہمت ہار بیٹے ہو مجھے وہ تین سو تیرہ کا لشکر یاد آتا ہے لہرہ کے بولئے نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے غوثیہ مشرقِ علا حضرہ فیضانِ آلہ حضرہ جشنِ غوثِ آزم سرزمینِ شیرگاہ وسیم ازر صاحب طبلا ہے آتما پر شور یخور و قصور میں سنواؤ نہ ٹوپ کر کیفو سرور میں یوسف رضا کی تم سے گزارش ہے وسیم اب لے چلو سبھی کو دیارِ حضور میں